اور ابھی آپ کو بتا دے چلیں سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے حوالے سے نئی پابندی آئیت کرتی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے پابندی کا اطلاق عمرہ کرنے کے حوالے سے کیا ہے عمرہ کرنے کی اجازت صرف ایک مرتبہ ہوگی اس کا اطلاق کب سے کیا جا رہا ہے اور عمرہ کرنے کا نیا طریقے کار کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں خواتنوں حضرات آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل سعودی عرب نے ریاض الجنہ جو کہ روزہ رسول کے ساتھ ہے وہاں پر نفل کی ادائیگی کے حوالے سے اپلیکیشن متعارف کرا دی تھی نسوک ایپ کے ذریعے سے روزہ رسول کے پاس ریاض الجنہ میں نفلوں کی ادائیگی کی جاتی رہی ہے اب کی باری بتایا جا رہا ہے کہ جنوری دوہزار چوبیس سے عمرہ کی ادائیگی کا پرمنٹ بھی نسوک ایپ کے ذریعے لیا جائے گا اور اس کے بعد تمام تر لوگ صرف ایک ہی مرتبہ یہاں پر جو ہے حرم پاک کے سین کے اندر جا کر عمرہ کر سکیں گے بس صورت دیگر ان کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے دوسرے فلور کا استعمال کرنا پڑے گا جہاں پر ابھی تواف کیا جاتا ہے اور صحیح کے لیے بھی سین میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی خانہ کعبہ کے سین میں داخلے کے لیے آپ کو صرف اور صرف اپلیکیشن کی اجازت دی جائے گی اور اپلیکیشن کے ذریعے آپ پنتالیس دنوں کے اندر اندر ایک مرتبہ سین میں داخل ہو سکیں گے اور عمرہ کی ادائیگی کر سکیں گے